نظام جو ہے وہ بیکٹیریل اور وائرس کا نظام ہے ان دونوں پہلوں سے شیطان اور ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دی ہے کہ ہم مخالفت کروں گا اب جتنے بھی انسان دنیا میں بیکٹیریل پھیلے ہوئے ہیں اور وائرسز کام کر رہے ہیں مصیبت ڈالی ہوئی ہے اور نہیں آتے اب یہ سجدہ نہیں کرتے اگر قابو آتے ہیں تو پھر دوسری طرح سے نکل کے ایک اور شرارت بنا دیتے ہیں پہلے سے زیادہ باغیانہ مضبوط نظام کے حامل بیکٹیریل یا وائرس پیدا ہو جاتے ہیں ان کا قلعہ سمکمہ انسان نہیں کر سکا یہ ہے سجدہ سے انکار پیدا تو کیا گیا ہے خدمت کے لیے ہر چیز کو اور خود یہ بھی خدمت میں کام آئے تھے انسان کی پیدائش میں مگر تو ہی طور پر نہیں مجبورا جہاں تک ان کے ارادے کا تعلق ہے یہ تنکہ تو زل چاہتا ہے کہ انسان کا ذرہ ذرہ کھا جائیں اور بدبود اور ہواوں میں تبدیل کر کے کچھ بھی باقی نہ لینے لیں اور جب وہ کام کرتے ہیں پیٹ میں تبھی بھی یہی کام کرتے ہیں بدبود اور ہوایں پیدا کرتے ہیں تافن پیدا کرتے ہیں اور نظام حیات کو گندگی میں بنا کر پھر اناثر میں بکھیر دیتے ہیں تو یہ ہے وہ کام جو ابلیس نے کرنا تھا اور جانتا تھا یعنی اگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ باشور گفتگو ہو رہی ہے کوئی مطلب یہ ہے کہ زبان حال سے یہ کلام ہے آغاز یا افرینش پہ گویا خدا تعالیٰ کی تخلیق اگر باتیں کرتی تو یہ کہتی کہ اس مٹی وارے کو ہم پر کیا فضیلت ہے یہ تو ہمارے آنکھوں کے سامنے جمع جمع آٹھ دن کل کی پیدائش ہے یہ ہم اس سے پہلے کے آگ سے پیدا ہوئے ہم غالب لوگ ہیں ہمیں غالب طاقتیں ہیں پس ہم اس ادنا چیز کو کیوں سجدہ کریں اور سلسار من ہمیں مسنون کا اس لیے تقرار اس لیے کی گئی ہے کہ یہاں شیطان زلیل اور ادنا حیثیت کو ظاہر کرنے کے لیے ریپیٹ کر رہا ہے ہمیں مسنون گلے سڑے گندے کالے کیچر سے پیدا ہوا ہم آگ سے جو ناپاکی کو جلا دیتی ہے جو پیورٹی کا سیمبل ہے گویا کہ ہم اس سے پیدا ہوئے ہیں لیکن یہ ادلیس کو پتہ نہیں تھا کہ ہمیں مسنون اس سے پیدا ہوئے ہیں ادلیس کی راشوں سے ہی ہمیں مسنون بنا ہے اس پر اللہ تعالی نے فرمایا قَالَ فَخْرُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمِ اللہ تعالی نے فرمایا اس سے نکل جا اب لوگ سمجھتے ہیں کہ جنت سے نکلا ہے حالانکہ جنت کی کوئی بحث ہی نہیں یہاں کوئی تعلق ہی نہیں افتدائی آفرینش کے رازوں سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے کہ کیسے دنیا بنی اور اس میں چھاڑے تین بلین سال پہلے کی مخلوق کی باتیں ہو رہی ہیں اس سے نکل جا کے مطلب ہے تُو نے جو اپنی عزت بنا رکھی ہے کہ میں غالب ہوں اس حالت سے تُو نکل جا کیونکہ آئندہ آنے والے حالات ثابت کریں گے کہ تجھے انسان پر غلبہ نہیں نصیب ہوگا اور انسان تجھ پر غالب آئے گا مگر وہ انسان جو روحانی معنوں میں انسان کامل خدا کا مطی اتاتشار بندہ ہے اور دنیاوی معنوں میں جو صحت کے تمام اصولوں پر چلتا ہے اور اس طوا کے اس مضمون پر پورا اترتا ہے اس کے حفاظت کرتا ہے جس کا ذکر گزر ہے اس کے تعلق میں کہ جب ہم نے اس کے نظام کو متوازن کر دیا جب اناثر میں ایک میزان پیدا کر دیا تو جب تک انسانی اناثر میں میزان ہے شیطان یعنی بیکٹیریہ وائرس کو اس پر کوئی بھی برتری حاصل نہیں بلکل بے حیثیت ہیں انسان کا اندرونی نظام جو متوازن ہے جب تک متوازن رہتا ہے اس طرح تک بیکٹیریہ کی دست کیا کہتے ہیں اس کو پہنچ سے یا دسترس سے باہر ہے اور بالا ہے جہاں اندرونی نظام بیمار ہو وہ اس کا آغاز بیکٹیریہ سے نہیں ہوتا اندرونی نظام کا کی بیماری توازن کے بگڑنے سے تعلق رکھتی ہے یعنی استوا کا مضمون ختم ہو جاتا ہے جب نظام حیات میں توازن بگڑے تو اس وقت بیکٹیریہ آکے بیٹھتے ہیں اسی طرح روحانی نظام میں جب خدا تعالی کی قائم کردہ شریعت سے بے اتنائی کرنے کے نتیجے میں یا بغاوت کرنے کے نتیجے میں جب روحانی وجود کا نظام بگڑتا ہے تب شیطان کو موقع ملتا ہے کہ وہاں دخل کر کے ان بندوں کو اپنا بنا لے تب ہی اللہ تعالی جو آگے مضمون بیان کر رہا ہے اس طرح بیان فرما رہا ہے کہ شیطان کے بننے سے پہلے ان کے اندر کو خرابی پیدا ہوتی ہے